ادھیکس مہدے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ اپنے مہا مہم راجع پال جی کے ابھیباسن پر مجھے بولنے کا موقع دیا میں اس صدن کے مادم سے سرو پر تھام میرے کشتر کے شبی مدداتاؤں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس صدن میں پہنچ کر ان کی باتیں رکھنے کا موقع دیا اور میں اس صدن کے مادم سے پردیس کی سمجھت جنتہ کو بھی دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کی مہممت سے سرکار بنائی میں پورے پردیس اور سبھی دیشواسیوں کو جو کل بائیس جنوری کا اتیاسک دن تھا کل کے دن رام مندر پرانپرتشتہ کی سبھی دیشواسیوں کو پردیسواسیوں کو بہت بہت شب کاملیں دیتا ہوں اور اس پیڈی کو سو بگے سالی مانتا ہوں کہ پانسو سال کے بعد میں ہمیں یہ سبھ دن دیکھنے کا موقع ملا ہم برسوں سے دیپاولی مناتے آ رہے ہیں اور دیپاولی کا پروے جب بھگوان رام چودہ سال کا بنواس کاٹ کر عیدی آئے تھے تو اس اپلکس میں منایا جاتا ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں صرف محسوس کیا تھا لیکن یہ ہمارا سو بگے ہے پرم سو بگے ہے کہ کل کے دن کے ہم لوگ ساکسی بنے جو پانسو سال کے انتظار جس کی ہماری سیکڑوں پیڈیوں نے انتظار کیا اس کے بعد میں آج یہ سبھ دن ہمیں دیکھنے کا اوسر ملا میں سبھی کو بہت بہت شب کاملیں دیتا ہوں اور نشیط روب سے جو ہمارے پردان منطری ماننیہ موڈی جی نے جو کہا ہے کہ دیش سے دیش اور رام سے راشت کہ جو چیتنا کا جو پورے دیش میں بھارتیوں میں سنشار ہوا ہے نشیط روب سے وہ اس بھدائی کے پات رہے ہیں ماننیہ دیکھ سمودے میں ابیبھاسن کے اوپر بندو سنکھیا اکتیس بھارتیس تیتیس اور چوتیس کے سندرم میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی کانگریس سرکار میں جتنے بھی پرکشیاں ایجیط ہوئی ایک بھی پرکشیاں ایسی نہیں ہوئی جس میں پیپر لیک نہ ہوا ایک بھی پرکشیاں وہ سپلتا پور وقت نہیں کروا سکے خودے رپی ایسی کے ممبر اور کئی نیتا گن اس میں سامل ہوئے یہ سب سے بڑا دروہاگیا ہے کہ جس ویوستہ کے آدھار پر کیونکہ گاؤں کے اندر قسموں کے اندر آج کی ایک پریپاتی ہے ایک سادھان پریوار اس بات کو سوچتا ہے کہ میرا بچہ کہیں سرکاری نوکری لگے گا مانیہ دیکھ سموہ دے لاکھوں لوگ شبح جلدی اٹھ کر مینطور مزدوری کرنے کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا بچہ کسی سیر میں جا کر پڑھائی کر رہا ہے کوچنگ کر رہا ہے وہ تیاری کر رہا ہے لیکن یہ دربھاگیا تھا کہ پچھلی پانچ سال کی کانگریس کی سرکار میں جب وہ نوجوان پریقشہ دینے کے لیے پریقشہ کے اندر پہ گیا تو اس کو پتا چلا کہ پریقشہ کا پیپر لیک ہو گیا ہے بڑے اداس من سے جب وہ گھر جاتا ہے گھر والوں کو کیا سفائی دے گھر والوں کو کیا کہے اس کو گردن نیچی کر کے گھر کے اندر جانا پڑتا ہے اور کئی یوان تو ہتھاسہ کے اندر آتم ہتیا کرنے جیسے قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو گئے ایسی نکمی اور نکارہ سرکار جو یوان کے بہتر بھائی سے کو بنانے کی بات کرتی تھی ان کا مکھوٹا اتر گیا اور ان یوان نے اس سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ابھی ویپکس کے ایک ورشت صدق سے کہہ رہے تھے ابھی ویپکس کے ایک ورشت ماننیہ صدق سے کہہ رہے تھے کہ پیپر کہاں پر لیک نہیں ہوئے پیپر کہاں پر لیک نہیں ہوئے ادیکس مہدے میں اس صدن کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنتہ ہمارا چناؤ اس لیے نہیں کرتی کہ ہم کسی دوسرے کا بہانہ بنا کر اس سمسیہ کو ٹال دیں کیا ہمارے نوجوان اس بات کے لیے سرکار بناتے ہیں کیا اس بات کے لیے سرکار چنتے ہیں کہ جب پیپر لیک ہوگا اور ہم سرکار سے پوچھیں گے کہ پیپر لیک کیوں ہوئے تو وہ یہ جواب دے گی کہ یہ مہراشتر میں بھی لیک ہوگے گجرات میں بھی لیک ہوگے میں یہ ایک بہت بڑا چنتن یہ ویسے ہے پارٹیوں سے اوپر اٹھ کر ایک سوچنے والا ویسے ہے جو صدق سے بھی کہہ رہے تھے میں کہتا ہوں خود کے گریبان میں جھانکنے کا ویسے ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ آج کوئی بھی وقتی اگلی پیڈی کے لیے کام کرتا ہے ہر ماتا پیتا اگلی پیڈی کا بھیتر وہ اسے بنانے کے لیے کام کرتے ہیں ماننیہ مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ایک صدق سے کہہ رہے تھے کہ سرکار کا ایک انجن پھیل ہو گیا اور ایک سرکار کا انجن پھیل نہیں ہوا ہے آپ لوگوں کی بودھی پھیل ہو گئی ہے آپ لوگوں کی آنکھ پہ پٹی بند گئی ہے آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ سرکار نے سرو پر تم آتے ہی پہلا آدیس زاری کیا کہ یوہوں کے بھوششے کو بہتر بنانے کے لیے یوہوں کے ہیتوں پر کٹھارا گھات نہیں ہو سب سے پہلا آدیس زاری کیا کہ پیپر لیگ کے اوپر ایس آئی ٹی کا گھٹن کرنے کا کام ماننیے دیکس مہدے ماننیے سدہ سے یہ سنسدی پرمپراؤں کا انکول نہیں ہے آپ برائیے ماننیے دیکس مہدے برائیے بیٹھئے ماننیے سدہ سے مہدے میں سدہ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں اب جو بھی کوئی پرکشہ ہوگی اس کی نگرانی ویدان سبا کی پرکریار قانون کے انصار اور پور برتی ماننیے سی پی جو سی صاحب نے دیا ویوستاؤں کے انصار ویدان سبا کے پالی شہر کے اندر ویدان سبا اندر کسی طرح کا ایسا پیمپلے لانا پور روپ سے پرتیبندی تھے نیوموں کے وپری تھے ماننیے سدہ سے کو پرتالیت کریں وہ ایسا آسران نہیں کریں آپ برائیے یہ پرتیبندی تھے میں آپ ماننیے پرتیبندی کے آپ پرتبندی آرہے ہیں ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اس طریقے سے اپن صدن میں لاکر اپن صدن کی گریمہ کو اس طریقے سے آتھ کرتے ہیں آپ آپ سے یہی نیویدان ہے آپ برائیو 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 کیلئے ماننیے دیکھ سموڑے ہیں میں آپ کے مادم سے صدن کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہر ہونے والی پرکشا کی نگرانی خود مکہ سچیو راجستان کے کروڑوں یوں کی طرف سے ماننیے مکہ منتری جی کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں ماننیے دیکھ سموڑے ہیں بندو سنکیہ تیس کے اوپر میں نیویدان کرنا چاہتا ہوں کی اس بھجنلال سرکار نے گریب ورک کی ماتبہ انہوں کے لیے چار سو پچاس روپے کے اندر سیلنڈر کا ملے نردھارن کرنے کا کام کیا ہے جو ایک جنوری دو ہزار سوئی سے لاغو ہو گیا ہے ابھی ماننیے صدق سے کہہ رہے تھے کہ سرکار کام نہیں کر رہی میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو کام کانگریس کی سرکار نے ان کے دو میلے میں کرنے کا کام کیا تھا اور پانچ سو روپے کا سیلنڈر کا بہت بڑے بڑے ہورڈنگ آپ نے چھپائے تھے جو پانچ سال کے انتیم دو میں نے وہ ہیے تھے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں ماننیت دکس مہدی آپ کے مادم سے کہ سرکار نے پندرہ دن کے بھیتر بھیتر آگامی پورے پانچ سال میں لاب ملے لاب ہارتیوں کو اس کا لاب ملے اس کے لیے یہ نرنے کرنے کا کام کیا ہے کیونکہ کانگریس سرکاروں کی ایک پرمپرہ رہی ہے کہ وہ کوئی بھی کام چناؤں کو دھیان میں رکھ کر اور انتیم سمیہ میں پرلوبن کے روپ میں کرتے ہیں لیکن پردیس کی جنتہ جادرک ہو چکی ہے انہوں نے محسوس کیا کہ کونسا کام پانچ سال کے کاریکال کے پرارم میں ہو رہا ہے اور کونسا کام کاریکال کے انت میں ہو رہا ہے اس لیے یہ یہی کارن ہے کہ راجستان کی جنتہ نے کانگریس کو نکار کر بھارتیا جنتہ پارٹی کو بہمت دینے کا کام کیا ہے ماننیے ادھیکس مہدے میں ابھیباسن کے بندو سنکیہ ستائیس پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار کسانوں کے سسکتی کرن کے لیے پرتی بدے کسانوں کو سنبھل دینے کے لیے بچن بدے اور میں ماننیے مکھے منتری جی کا ماننیے بھجنلال جی کا دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کسانوں کے بھلے کے لیے جو پردھان منتری کسان سنبھان ندھیکی راچی چھ ہزار روپے سالانہ تھی اس کو بھڑھا کر بارہ ہزار روپے سالانہ کرنے کا کام کیا ہے نشیت روپ سے کسانوں کو اس سے سنبھل ملے گا ماننیے دھیکس مہدے مکھے منتری جی نے ایم ایس پی کے اوپر بونس دے کر اور گیاوں کا ملے بھڑھانے کا کام کیا ہے اور سرکار نے یہ سنکرپ لیا ہے کی سمیہ بد طریقے سے ستائیس سو روپے پرتی گیاوں کی خرید کرنے کا سرکار کام کرے گی میں کہنا چاہتا ہوں کی کانگریز سرکار صرف کسانوں کے نام پر کسان کو برگلانے کا کام کرتی ہے کسان کسان چلانے کا کام کرتی ہے لیکن آج تک کسانوں کی بہتری کے لیے کانگریز سرکار نے اتیاس میں ایک بھی قدم اٹھانے کا کام نہیں کیا جسے کسانوں کو لاب ملے ماننی ہے مہودے حد ایک سمہودے میں کہنا چاہتا ہوں کی پچھلی کانگریز کی سرکار جب آئی تھی تو ان کے ایک بڑے نیتا جیپور کے اندر آئے تھے اور انہوں نے گنتی گلی تھی ایک دو تین دس تک میں کسانوں کا کرزہ ماب کریں گے لیکن کیا نتیجہ رہا کسانوں کا ایک روپے کرزہ ماب نہیں کیا گیا کسانوں کو صرف برگلائے گیا وعدہ کھلاپی کی گئی اور یہی کارن تھا کہ کسانوں نے اس سرکار کو نکار کر بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار بنانے میں مہتوپن یوگدان دیا ماننی ہے مہودے میں آپ سے نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی کانگریز کی سرکار میں تدکالی المکہ منتری جی نے یہ کہا تاکہ کسانوں کی زمین کڑک نہیں ہونے دیں گے لیکن یہ بہت دکھتوی سے ہے کہ پچھلی پانچ سال کی سرکار میں لگ بک بیس ہجار کسانوں کی زمینیں نیلام کی گئی کڑک کی گئی اور میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں ہمارے ماننے مکہ منتری بھدنلال جی کا کہ انہوں نے سرکار میں آتے ہی انہوں نے گھوچنا کیے کہ ہم لوگ جو بھی کسانوں کی زمینیں نیلام کی گئی ان کے لئے ایک موازان نیتی بنا کر ان کو سنبھل دینے کا کام کریں گے یہ نیتی نشت روب سے کسانوں کے گھاؤں پر مرہم لگانے کا کام کرے گی اس بات کا ہمیں وشواس ہے ماننی ادھیکس مہود ہے میں ابی واسن کے بندو سنکھا چھینیالیس اور چھینٹالیس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ راجستان کے اندر سولہ دسمبر سے دوزار تیئیس سے چھبیس سنوری دوہزار چوبیس تک پورے پردیس کے اندر وکشت بھارت سنکھل پیاترہ کا یوجن کیا جا رہا ہے اور ابھی ایک ماننی صدق سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو یہ سرکار کے اول لوگ سے بات چناؤں کا پرچار کر رہی ہے میں ماننی ادھیکس مہود ہے میں آپ کو انترسپسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کانگریس سرکار جو جاتے جاتے کاریے کال میں انت کے دنوں کے اندر مہنگائی رات کیمپ کا سوانگ جنہوں نے رچا تھا سرکار کے پیسے برباد کیے تھے آج راجستان کے اندر جو وکشت بھارت سنکھل پیاترہ چل لیے پورے ہندوستان کے اندر ہر کشتر کے اندر لا بھارتیوں کو لاب دلانے کے لیے نمبر ون پہ راجستان کی سرکار ورطمان میں چل رہی ہے ماننی ادھیکس مہود ہے آج آج بھارت کے اندر یہ بکشت بھارت سنکھل پیاترہ ایک پہلی ایسی یاترہ ہے جو لوگوں کو لاب دلانے کے لیے ونچیتوں کو سنبل پردان کرنے کے لیے لوگوں کو کلان کری ہو جنہوں کا لاب ملے ان کے جیون میں بدلا ہوئے ایسی پہلی یاترہ کا آئے ہو جان ماننی پردان منتری جی دوارہ پورے دیس کے اندر کیا جا رہا ہے ورنہ کئی پاتیاں اپنے راجلی تقلاب کے لیے کئی طرح کی یاترہیں نکالنے کا ڈھونگ رچتی ہیں سوانگ رچنے کا کام کرتی ہیں اور ابھی بھی سائے دیکھ کہیں کوئی یاترہ چل رہی ہے پتہ نہیں بس میں چل رہی ہے ایک پیدل چل رہی ہے اس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے لیکن جو ماننی موڈی جی نے ایک سوچ کے ساتھ ایک سنکلب کے ساتھ کہ اگر کوئی وقتی جانکاری کے بھاو میں اپنی پونچ کے بھاو میں اگر اس کو یوجنا کا لاب نہیں ملتا ہے تو سرکار خود ان کی پنچائت میں جائے ان کے دروازت جائے اور ان ونچت جن کے واشتہ میں وہ حق دار ہے ان لوگوں کو اس کا لاب ملے نشیط روپ سے وکشت بھارت سنکل پیاترہ ایک جن جاگرن ابھیان کا روپ لے چکی ہے موڈی کی گارنٹی والی گاڑی لوگوں کے جیون میں آمول چول بدلہ آو لہ رہی ہے اور نشیط روپ سے ہم سب لوگ مل کر ہماری سرکار اور کندر سرکار مل کر دو ہزار سنٹالیس تک بھارت کو ایک وکشت راشتر بنانے کے سنکلپ کو پورا کریں گے اس بات کا ہم آپ کو اس صدن کے مادم سے وصوات دلاتے ہیں میں ابھیباسن کے بندو سنکیہ ارتالیس کے بارے میں ماننیہ دیکس مودے چرچا کرنا چاہتا ہوں جو بھارت سرکار کی ایک بہت مہتوکان کی یوجنہ جل جیون میسن کے تحت جو ہر گھر کے اندر دو ہزار چوئیس تک جو ہر گھر میں نل لگانے کی یوجنہ تھی ہر گھر تک پانی پہنچے کانگریز سرکار کے بھرشتہ چار کے قارن وہ یوجنہ سیرے نہیں چھٹ پائی اس یوجنہ کے اندر کیونکہ جو کاریے کاری ایجنسیاں تھی وہ راجستان سرکار کے دن تھی اس لئے انہوں نے بھرشتہ چار کیا اور ویچار دھارہ کو دیکھ کر پانی پہنچانے کا کام کیا کئی گاؤں میں کئی ڈھانیوں میں جہاں پانی کی بہت جیدہ ضرورت تھی راجستان سرکار کے قارن اس لئے ایجنسی راجستان سرکار کی ایجنسی ہونے کے قارن ان لوگوں تک پانی پہنچانے کا کام نہیں کیا گیا یہ کانگریز کی سرکار میں بھرشتہ چار چرم پر تھا لوٹ کی ہر کسی کو چھوٹ ملی ہوئی تھی اور ویچار دھارہ کے ادھار پر لوگوں کے کام کیے جاتے تھے ماننے دکھ سمودے میں ایک چھوٹا سانی ویدان اور کرنا چاہتا ہوں پچھلی سرکار نے کئی جلوں کا نرمان کیا کئی جلوں کا گھٹن کیا اس کے اندر نہ تو کشتر کا دھان رکھا گیا نہ دوریوں کا دھان رکھا گیا اس میں صرف اور صرف ہمیں راجنیتک فائدہ کیسے ملے اس بات کا دھان کیا گیا ماننیت دکھ سمود ہے ماننیت دکھ سمود ہے ہمارے پاس میں نیم کا تھانہ جلے کا گھٹن ہوا جس میں ماننیت دکھ سمود ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس ہماری ویدان سوا کے پاس میں نیم کا تھانہ کے جلے کا گھٹن ہوا اور میرے ویدان سوا کی دس بارہ پنچائتیں جو کیول بیس سے پچیس کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے ان کو راجنیتک دربھامنا کے کارل نئے جلے کے اندر سامل نہیں کیا گیا میں صدن کے مادم سے سرکار کو بھی نیوے دن کرنا چاہتا ہوں کہ ان پنچائتوں کو پنر گھٹن کر کے اور نیم کا تھانہ جلے کے اندر کامٹ اور آسپاد کی پنچائتوں کو سامل کیا جائے میں مانا لیے دکس مہد ہے اب یہ ایک ورشت صدق سے کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے سرکار کے اوپر انگلی اٹھا رہے تھے پرچی کی بات کر رہے تھے پرچی کی سرکار کی بات کر رہے تھے ارے کیا بات کرتے ہو آپ آپ کے اندر بدلاؤ کی کشمتہ نہیں ہے آپ کی پارٹی میں نڑنے لینے کی کشمتہ نہیں ہے اسی کارلن آپ دن بے دن نیچے گرتے جا رہے ہو رساتل کے اندر جاتے جا رہے ہو اور اگر آپ نے اپنی آنکھ کی پٹی نہیں کھولی تو وہ دن دور نہیں ہے جب راج نتک پارٹیوں میں سے کانگریس پارٹی نام کی پارٹی کا حثیتوہ نہیں رہے گا اگر یہی حثیتی رہی ہے ماننے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں یہ پرچی کی سرکار نہیں ہے یہ یوہوں کے سپنوں کی سرکار ہے یہ کسانوں کے امیدوں کی سرکار ہے ماننے مہدے یہ کسان کی کسالی اور چھوٹے ویپاریوں کو سنبھل دینے والی سرکار ہے ماننے دکس مہدے میں صدن کے مادم سے پورے راجستان کی جنتہ کو وصوات دلانا چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر وکاس کے اونٹھی آیاں مستحفیت کریں گے ساتھی اس بدلال سرکار کے اندر اُچھ سانس کرتک ملیوں کی اسطحپنا ہوگی اور نشتروب سے سانس کرتک پندرتھان کیا جائے گا اس بات کا میں آپ کو وصوات دلانا چاہتا ہوں میں ماننے دکس مہدے میں اس پردیس کی جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یوہوں کے سپنوں کو کسانوں کی امیدوں کو پورا کریں گے ہر مزدور کو کام ملے گا اور ہر چھوٹے ویپاریوں کو سنبھل ملے گا مائلاؤں کو سممان اور سرکشہ ملے گی اور یہ سرکار سوساسن اور پردکسی ساسن کے سبھی مات جنڈوں کو پورا کرے گی اسی سنقلب کے ساتھ میں میری بات اگوانہ رام سینی دانیوات جہن